ڈراما سرل ازمیش کی نئی آنے والی اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ باسد نمرہ کی یہ حالت دیکھ کر کافی پرشان ہو جاتا ہے اور وہ نمرہ کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہے میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا جو رویہ شیزہ اور سمرین آپ کے ساتھ کر رہی ہیں آپ اپنے والد کو کیوں نہیں بتا لیتی جس پر نمرہ یہ بات سن کر باسد کو کہتی ہے کہ آپ خموش ہو جو آپ نے کسی کے آگے بھی نام نہیں لینا بس جو مجھے والد ملا ہے میں اس کے ساتھ خوش ہوں جیسے بھی وہ میرے ساتھ کر رہے ہیں اگر میں نے اپنے والد کو بتا بھی دیا تو وہ میری کسی بھی بات پہ یقین نہیں کریں گے کیونکہ میں ان کی سوتیلی بیٹی ہوں جس پر باسد یہ بات سن کر کافی پرشان ہو جاتا ہے اور خموش ہو جاتا ہے توفیل صاحب یہاں سے چلے جو اگر سمرین نے دیکھ لیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس اپیسوٹ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ توفیل صاحب اپنی بیگم علماس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی نمرہ کو کیوں سمجھا نہیں دیتی وہ جب بھی کالج سے واپس آتی ہیں تو لیٹ آتی ہیں آپ کے لین لارڈ نے اسے بگاڑ کر رکھ رہی ہے جس پر علماس یہ بات سن کر توفیل صاحب کو بولتی ہے کہ جی میں اسے سمجھا دوں گی ایندہ آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی ش کچھ بھی نہیں کہتی اگر آپ اسے کچھ کہتی تو آج یہ نوبت نہ آتی یہ سب آپ آگے آنے والی اپیسوٹ میں دیکھیں گے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بات سے نمرہ کا حمداد بان پا ہے گا کمیٹس میں اپنی ریلازمی دے چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کرنے شکریہ